ہلو ساتھیو میں مردی قادیان نمست پرنام سلام علیکم سسریہ کال جاہم سی کی رام رام جے جاہم آتا کی جاہم جاورت جاہل سسرال وڑو کی ساتھیو آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیو جب ہم بات کریں گے کہ اگر آپ سے کسی طرح کی سیکیور لون کی انسیکیور لون کی کسی طرح کے لون کی آپ سے ایم آئی نہیں دے جاری ہے تو ابھی آپ کا انسورنس کا ورک کیسے رہے گا دلی انسی آر کے پاس سے اگر آپ کماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں یہاں پہ کنڈلی ووڈر کے پاس ٹی ڈی آئی ہے وہاں پہ آیا ہوں آپ میرے سے پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی لون سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروبلم کوئی بھی دکت پریشانی کسی بھی طرح کی آپ کو آ رہی ہے پھر بھلے آپ کا لون پانچ لاکھ کا ہے پچاس لاکھ کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے کا بھی ہے آپ اپنے ڈوکومنٹ جو بھی آپ کے پاس دستاویج ہے لکھت دستاویج ہے وہ لے کے آپ میرے سے پرسنلی مل سکتے ہیں ملنے کا پروسیس کیا ہے وہ بھی یہ جو نمبر آپ کی سکرین پہ لکھا ہوا ہے اس سے آپ کو سارا پتہ لگ جگا ساتھیوں بہت سے کمنٹ میرے پاس ایسے آ رہے ہیں کہ سر کسی آدمی کی ریلیٹیو کی یار پیارے استہدار کی ڈیتھ ہو گیا اور آپ بینک کے ان بی ایف سی کمپنی اس کو کلیم نہیں دے رہے ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ ان کا انسورنس تھا ہی نہیں ساتھیوں میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ بینک اور ان بی ایف سی کمپنی ایسا کام بھی کر رہے ہیں کہ ڈیتھ ہونے کے بعد آدمی کو یہ بول دیتے ہیں اس کے جو اترا دکھا رہی ہیں ان کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کا تو انسورنس ہی نہیں تھا یا ایسا بول دیں گے ہم نے بولا تھا اس نے کروایا ہی نہیں آپ ایک بات سمجھیں اگر آپ کے بھگوان نہ کسے کسی یار پیارے استہدار کی ڈیتھ ہو گیا ہے اور ان کا سیکیور لون تھا اگر ان کا انسیکیور لون تھا تو انسیکیور لون میں پیسہ کس چیز کا دینا ہے آپ اس میں گرنٹر تو تھے نہیں یہ کہہ رہے ہیں انسورنس نہیں تھا انسورنس نہیں تھا تو بھئی ہم تو اریدوار چھوڑے آئے تھے وہاں جا کے لے اس پہ انسیکیور لون میں بیاج نہیں جاتا لے رہے تھے بھائی ایک کاوت ہے مور رسک مور گین ارے کسی کو ہم لون دے ہوگئے اور چھے سڑے چھے پرسنٹ پر پیسہ دے ہوگئے کسی کو پرسنل لون دے ہوگئے بجنس لون دے ہوگئے اٹھارہ بھی اس پرسنٹ تک بھی اس سے چارج کر رہے ہیں تو بھائی جب رسک زیادہ لینے ہی پڑے گا جب بہت زیادہ لینے کا دل کر رہا ہے تو اگر سیکیور لون ہے آپ ایک کام کرو جو بینکی این بی ایف سی کمپنی آپ کو یہ بول رہی ہے کہ سر اس کا انسورنس نہیں تھا اس آدمی کا آپ اسی بینکی این بی ایف سی کمپنی کے پاس جاؤ اس سے کہو جی ایک لاغ رفے کا لون چاہیے وہ نائنٹین ڈائنٹ نائن نائن پرسنٹ آپ کو یہ بولے گا کہ اس کا انسورنس کروانا پڑے گا بھائی لون تو جگہ لیکن انسورنس کروانا پڑے گا اس کو بولتے ہیں رین سرکشہ لون سیکیور اور نہیں تو وہ کیا کہیں گے نہیں تو لون نہیں ملتا بھائی واہ بھائی بھائی ارے کسی نا پچیس لاغ رفے کا لون کروانا پڑے گا یہ کونسی لکی سکیمہ بھائی کچھ بینک این بی ایف سی کمپنی کر کے رہے ہیں یہ جھولکہ ہیں آپ میں آج کو آپ آپ کو سمجھاؤں گا کہ جھول ہے کہ بھائی کچھ بینک این بی ایف سی کمپنی کیا کر رہے ہیں آر بی آئی سے پرمیشن لے کے تو لون کر رہے ہیں آئی آر ڈی ای آئی سے پرمیشن لے کے انسورنس کر رہے ہیں مطلب دونوں لائسنس ہیں ان کے پاس آئی آر ڈی ای آئی کا مطلب انسورنس ریگولیٹر ڈیولیپمنٹ آتھورٹی آف انڈیا ہمارے دیس میں چوبیس کمپنیاں کام کر رہے ہیں لائف انسورنس کا جب بھی ساری دنیا کی بھی اگر میں بات کروں لائف انسورنس کی بات ہوگی تو آدمی کے انسورنس کی بات ہوگی علاقی آج کل کتے بھلوں کے بھی انسورنس ہونے شروع ہو گیا ہے لیکن وہ جنرل انسورنس میں کور ہوئے گا کیوں ایسے تو کتے میں بھی جان ہے بھلی میں بھی مچر میں بھی مکی میں بھی بھائی سیر میں بھی چتے میں بھی ہفتی میں بھی جنت اور چیز میں ہے لیکن جب بھی لائف انسورنس کی بات ہوگی تو وہ آدمی کے انسورنس کی بات ہوگی چاہے دنیا کے کسی بھی خونے میں ہو باقی جتنے بھی طرح کے انسورنس ہے وہ سب جرنل انسورنس کے تحت کور ہوگے پھر چاہے وہ مقان دکان جمین جداد بیکٹری کار کھانے گا ہو یا سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس کا ہو یا کتے کا بلی کا یا ہمارا ہیلت انسورنس بھی جرنل انسورنس میں کور ہوتا ہے کبھی آپ سوچو بھائی آدمی کا انسورنس ہے وہ تو لائف انسورنس میں بھائی آدمی کی لائف کا تو لائف انسورنس میں باقی آدمی کا بھی ہر چیز کا جیسے صحت سماندھی کوئی سمسطہ ہوگی ہیلت انسورنس جو ہے وہ جرنل انسورنس کا پروڈکٹ ہے انسورنس کی باسا میں اس کو پروڈکٹ بولتے ہیں تو یہ پروڈکٹ اس ٹیم تو دے رہتے ہیں آدمی مر گیا پھر یہ دیں گے نہیں فر ایزامپل امردیب کادیان مر گیا اب میں گاڑی لے کے یہاں سے جاؤں ہوں اپنے سہر میں ابھی تو میں دلی بیٹھا ہوں کنڈلی کیونکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی فری ہو ہوں اس لئے میں آج لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں نہیں تو لگ بگ میری دو بجے کے قریب ویڈیو ڈل جاتی ہے آج بی جی سیکیول تھا کیونکہ اتنے آدمی صوبے سے میرے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے میری ٹیم نے سب کی اپوئیٹمنٹ فکس کا رکھی تھی تو مجھے ٹیم نہیں ملا جیسے ہی مجھے ٹیم ملا اب میں لائی ہو رہا ہوں اور کچھ ٹیم کے بعد پھر میری اپوئیٹمنٹ ہے ساتھ یوں اب بات آ رہی ہے کہ بھائی امردیب کاتیان نیرہ ابھی میں گاڑی لے کے گیا ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو کے میں مر گیا تو سباویک بات ہے کہ پولیس اٹھائے گی مجھے پوشٹ مہاتم ہوئے گا جو بھی کانونی پر کریہ ہے پنچنام ہوئے گا اور میرے بچوں کو بتایا جائے گا سب سے پہلے ان کو پتا لگے گا وہ پھر میرے کو عریدوار چھوڑ کے آئیں گے پھر ترامی کریں گے جو بھی جیسا جس کا درم ہے اس کے حساب سے پھر ان کو کچھ سانس آئے گا پھر ڈس اٹیکیٹ پنوائیں گے اور پھر اس بینک کے پاس چلے جائیں گے اگر میرا دو کروڑ روپے کا لون ہے میں نے لیا ہے تو سباویک بات ہے کہ میرے اپنے بچوں کو بیوی کو بتایا ہوا اب جب میں نے ان کو بتا رکھا ہے تو ان کو تو بتائیے بھئی وہاں سے لون ہے اب جس بھی بینک سے لون ہوگا وہ اسی بینک میں ڈس اٹیکیٹ لے کے چلے جائیں گے بھائی یہ تو آدمی رہے ہیں بس اب وہ کیا بولے گا 99% چانس ہے کہ وہ یہ بولے گا مردی پہ آدھیان کا انسورنسی نہیں تھا ارہ کیوں نہیں تھا بھائی دو کروڑ روپے ویسے ہی دے دو بینک لون کرتا کیسے ہے بھائی بینک آدمی کی پینک پیسٹی دیکھتا ہے اس کی اوقات دیکھتا ہے بھائی یہ اس کی پینک پیسٹی ہے کہ نہیں بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے میری آئی ٹی آر کتنی دی بینک سٹیٹمنٹ کیسے دی میں کیا کام کرتا تھا کیا رسکی کام تھا کیا زیادہ آپ ڈاؤن وڑا کام تھا یہ میری ایف آئی ہے ہوئی فیلڈ انویسٹیگیشن ہوئی ایکس دی بھی ہوئی ہوگی جب دو کروڑ روپے کا لون لیا تو ہم ڈسکسن بھی ہوئی ہے ہر چیز ہر پیپر اگر میں نے کوئی پروپرٹی کا لون لیا ایسے تو لون نہیں مل سکتا اب جب وہ نہیں رہا تو وہ جب لے کے گئے ڈسٹ اٹیکیٹ ان میں ان کی جیدہ تر میرے دیکھنے میں آیا ان کی کامیشن ہے ان کو بینکنگ کی باسا میں انسینٹی بھولتے ہیں بھائی اس کے بچوں کو بغا دیں کسی طریقے سے یہاں سے اور بینک کا بیسا بجھے گا کیوں میرے بچے کیا کہہ رہے ہیں بھائی اوم لون لیا جس بینک سے وہی بینک انسورنس بھی کر رہا ہے ارے باپ تو ایک ہی ہے مالک تو ایک ہی ہے ان کا ہم میرے بچے کیا کہہ رہے ہیں بھائی اوپر والی جیم میں سے دو کروٹر پر نکال کے نچے والی میں ڈال لے وہ کیوں ڈال لے گا وہ تو سچ گئے میرے دو کروٹر بچے ہیں اس پتہ پیسے لے لو تو اس طریقے سے لوگوں کو برگ لارہے ہیں لیکن اب آپ زیادہ مانسی پریشان نہیں نہ لیں کیونکہ یوٹیوب پہ جل جل آ چکا ہے اب امردیب کادیان آ چکا ہے یہ لون کا ایکسپارٹ ہے اس کو بولتا ہوں میں لون کا کینسر کوئی بھی میرے ساتھ جو جڑتا ہے ویسے تو میری لگ بگ پچھلے ایک سال میں لگ بگ ایک جھار ویڈیو ڈال چکی ہیں ہر وشے پہ ہر ٹوپک پہ لون سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی دکت پریشان نہیں آ رہی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ٹیلی فونی کے لیے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پہ نمبر آیا ہوا ہے جو کہ ہماری پیڈ سرویس ہے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اگر آپ میرے سے پرسنلی ملنا چاہتے ہیں تو میں یہاں دلی کے پاس آیا ہوں کنڈلی ووڈر پہ ٹی ڈی آئی میں آپ اپنے ڈوکومنٹس لے کے میرے سے مل سکتے ہیں آپ کی میٹنگ کیسے ہوگی وہ یہ جو نمبر آیا ہوا ہے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر پہ آپ ویٹس اپ میسیج کریں گے تو ترد پرماؤ سے ریپلائی آئے گا آپ کو میری ٹیم دوارا اپوائٹمنٹ دے دی جائے گی سارا پروسیس بتا دیا جائے گا کہ آپ میرے ساتھ کیسے میٹنگ کر سکتے ہیں ساتھ یوں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے آپ کو لون کو انسیکیور بولا جا رہا ہے بھگوان نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو گیا ہے تو نیم کیا ہے بھائی نیم یہ ہے جب کسی آدمی کی پولسی کرتے ہیں تو پولسی اس کے گھر آنی چاہیے اس کے ایڈرس پہ آنی چاہیے لیکن میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے اوفیس میں اس کو منگا لیتے ہیں برانچ میں ہی کیوں یہ ان کو پتہ ہے رہا ہے کلنا نہیں رہا ہے تو پیسے لے ہی لیں گے اس پتہ ہے اس کے بارے خوبتیں لے لیں گے دوسرا نیم کیا ہے جب بھی کوئی آدمی لون لے گا کسی بھی طرح کا اگر سیکیور لون لے رہا ہے وہ لیپ لے رہا ہے یا لون اگینس پروپٹی یا ہوم لون لے رہا ہے اس کی ہر پیپر کی ایک جیروکس اس آدمی کو دی جائے گی جو لون لے رہا ہے یہ نیم ہے اس کے علاوہ سینسن لیٹر دیا جائے گا بھیک کتنے اماؤنٹ کا لون اس کا سینسن ہوگا کتنے اماؤنٹ کا اپروال ملی کتنے کا ڈس برس کیا بینک نے اس کے اندر ہر چیز مینسن ہے اب لوگ کہتے ہیں سر انہوں نے تو ڈیلیٹ کر دیا بھئی انسورنس تو تھا میرے باپا کا میرے باپا نہیں رہے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کو بھئی ڈیلیٹ کیا سے نوکہ جی ڈیلیٹ کرنا تو ان کے لیے بڑا سان ہے بھئی وہ ہی بینک انسورنس کر رہا ہے اور وہ ہی بینک لون کر رہا ہے انہوں نے اپنے سسٹم میں سے اس کو ڈادی آپ کہہ رہے ہیں اس کو پتہ ہے اس کے پاس کوئی پروفت ہے نہیں اب یہ کہا جائے گا ارہ چنتہ نہ کرو بھائی مارچ تک مارچ دو جار بائیس میکسیمم ڈیٹ ہے اب ایک نیا پورٹل آ رہا ہے بھارت سرکار وہ ایک منٹ مل لگایا گیا ان کی ٹھگی اب دو منٹ میں نکل جائی اس میں پین کارڈ اور دار کارڈ آدمی کا ڈالیں گے مان لو مردب کادیا نیرا اس میں ترنت پرباو سے ساری ڈیٹیل آ جائی میں نے آج تک جب سے میں پیدا ہوا اور آج تک میں نے کتنے انسورنس لیے کس کمپنی سے لیے جرنل انسورنس تھا لائیف انسورنس تھا کسی بھی طرح کا انسورنس کیسا انسورنس تھا کتنا میں نے پریمیم دیا کونسی کمپنی سے لیا کتنی تاریخ کو لیا پولسی انفورس ہے کہ نہیں انفورمنس ابھی پولسی چلی ہوئی ہے کہ نہیں یا پولسی لیپس ہو چکی ہے گیا لیپس منس وہ ختم ہو چکی ہے گیا اس کے لاب جو ہیں وہ ریگولر چل ہو ہے یا وہ بند ہو چکی ہے یہ کچھ بھی آوائیڈ نہیں کر سکتے تو کو کوئی دکت پریشانی نہ لیں ابھی ترنت پر باہو سے آپ کے لیے بیسٹ ریمنٹی یہ ہے کہ آپ جو یہ کیا کرتے ہیں سینسل لیٹر بھی پارٹی کو نہیں دیتے ہیں آپ ان سے نکلوائیں آپ کے پاس پورے رائٹس ہے کہہ دے بھائی میرے باپ کیے دوں یا جو بھی رشتہ دار تھا آپ کا بھوان نہ کرے جو بھی ایکسپائر ہو گیا بھائی اس آدمی کا سینسل لیٹر دے وہ آدمی تو چلے گا بھائی سینسل لیٹر تو بینک کے پاس ہے وہ کہے گا اس کو دے دیا تھا پھر ایک اور دے نکال گیا ایک اور دے نکال کے دے دیا اب آپ کو کیسے پتہ لگے چٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ارہ بھائی اگر اسی بینک سے ای 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 ڈی ڈی ڈکٹ ہو رہی تھی یا جس بینک سے لیا تھا یا این بی ای ایف سی لے لیا تھا تو کسی بینک سے ہی جاری تھے نا کیس تو نہیں دے کہہ رہا تھا وہ آدمی اس کو آج کل تو سب کچھ اون لائن ہے یا تو ای سی ای ایس سے اس کی ای 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 جاری تھی یا اس کے اکاؤنٹ میں نیچ لگا ہوا تھا تیسرا تو کوئی طریقہ ہے نہیں وہ تو جمانہ ختم ہو گیا بھائی چوبیس میں انہ کے لیے لون لے ہو تھے اور چوبیس چیک دینے پڑے کر دیں بھائی ایک ایک چیک بینک کا ارمی نیلگاتا تھا اور پیسے لے رہتا تھا تو جمانہ چلا گیا اب تو سب کچھ اون لائن ہے اپنی اس کی لون سٹیٹمنٹ نکلوا لیں بھائی کتنے کا اس نے لون دیا بینک نے کتنی تاریخ کو دیا اور جو سینسن لیٹر اس میں ہر چیز مینسن ہے کتنے کا لون دیا کتنا لون ڈس برس ہوا کتنی سلام ڈیوٹی لگی کتنا ریٹ آف انٹرسٹ تھا کتنی پروسیسنگ فیشتی اس میں ہر چیز لیکی ہوئی ہے اگر میں یہ بات مان بھی لوں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں کوئی بات نہیں کر دیں دیں آم بینی کے باپ ہیں آج اپیٹے کر دیں دیں اب آپ لون سٹیٹمنٹ نکلوا اس کے بعد اس آدمی کی جس اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو رہی تھی ایم آئی اس کی سٹیٹمنٹ بھی نکلوا لو اب اس کو میچ کر کے دیکھو کیوں مان لو پچیس لاکھ رپے کا انہوں نے لون دیا ڈس برس کتنا کیا مان لو یہ کیا کرتے ہیں دو طریقے سے چٹنگ کرتے ہیں یا تو سڑھے چوبیس لاکھ رپے کا ڈس برس کر دیں گے پچی لاکھ رپے کا لون ہو گیا اس کو بتائیں گے نہیں اس کو بولیں گے پچیس لاکھ رپے کا لون ہے سڑھے پچیس لاکھ رپے کا لون کر دیں گے اس کو بولیں نہیں اس کو صرف ای 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 بتائی گئی اب اس کو ای 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 بتائی گئی تو اس کے تو یہ سمجھ میں آئے گا نا لون کا ایکسپٹ تھوڑی ہے یار مارے کتھ رہا او تو سچ کہ یار بیادی لکھ اتنی ہم آئی ہوگی اس کو نہیں بتائی سورنس ہوگیا اب وہ کیسے اس کو آئیڈ کریں گے بھئی ڈسبرز کتنے کرے ادھر تو بینک کہہ رہا ہے پچیس لاکھ رپے دیئے ہم نے اس کو لون کے اور ادھر سڑھے چوبیس دکھ رہے ہیں پچاس جار رپے کہاں گے بھئی بتا کہاں گے یا پچیس لاکھ رپے ڈسبرز کئے ادھر لون کتنے سنس سڑھے پچیس لاکھ رپے یہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں لون سیکیور میں لائف ٹائم کے لئے سیکیور کر دیتے ہیں پریمیم بیمی کی ایسا نیا کو اتماعی لیتے ہے سالان لیتے جیادہ تر میرے دیکھنے میں آیا کہ اس کو ون ٹائم کے لئے اس سے ایم آئی لے کے طور پہ جب اس کی ایم آئی بڑھتی ہے اس سے پہلے انسورنس کا پریمیم جو ہوتا ہے ون ٹائم لے لیتے ہیں اگر بیچ سال کے لئے میں نے لون لیا انہوں نے بیچ سال کا انسورنس کے ویلوی کچھ نہیں رہی اگر میں بھی سال جند رہا تو پھر تو جب ایم بٹے ہو جب تو دیں دیں نہیں تو اب میرے خیال آپ کو سمجھ میں آگی ہو کہ وہ میچ نہیں ہوئیں گے بھگر بلکل بھی کسی بھی قیمت پہ نہیں میچ ہوئیں گے آپ بینک پہ نوٹیس کیلیفونکلی جنڈنا چاہتے ہیں 9306347314 یہ ہماری پیڑ سرویس ہے اس کے علاوہ اگر آپ میرے ساتھ پرسنلی ملنا چاہتے ہیں میٹیم کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی لون سے لیلیٹیڈ آپ کو پروبلم ہے پچاس جار کا پچاس لاکھ کا پچاس کروڑ کا یا جتنے مرکی کروڑ کا آپ کا لون ہے کوئی بھی دکت پریشان نہیں آرہی ہے میں لیٹ آپ آیا لائی کیونکہ اپوائٹمنٹ فکس تھی پھر بھی ابھی میں ہوں یہاں اگر آپ اپوائٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمارا جو یہ نمبر ہے 9306347314 اس نمبر پہ آپ کول کریں گے نورمل کول کریں گے اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا نورمل میسج کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا اس کو سیو کر کے ورٹس اپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا کوئی نہیں سکوٹ آئے گا ہاں اس کو سیو کر کے ورٹس اپ میسج کریں گے تو ترند پر بھاو سے ریپلائی آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا ہمارے ساتھ جڑنے کا کیا پروسیس ہے کیسے آپ ٹریلی فونکلی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں کیسے آپ میٹنگ کے لیے وائٹمنٹ اپنی فکس کر سکتے ہیں اور کیا